ہیلو ایفری بان ایم ڈاکٹر اجازلی فیزیکل تھراپسٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری گوت میں ایک تکیہ ہے تو آج ہم اس تکیہ کے ہی فنکشن آپ کو بتانے والے ہیں میرے پاس بہت سے پیشنٹ آ رہے ہیں گردن درد کے ساتھ کندوں میں کھچاؤں کے ساتھ اور ان کا ایک ہی سوال مجھ سے بار بار جو پوچھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تکیہ استعمال کریں یا تکیہ استعمال نہ کریں اگر ہم تکیہ استعمال کریں تو ہم کون سا تکیہ استعمال کریں اس کا کیا سائز ہونا چاہیے کیا اس کی شیپ ہونی چاہیے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ سارا کچھ بتانے جا رہا ہوں کہ گردن درد کے جو مریض ہیں ان کو کیا تکیہ کا استعمال کرنا چاہیے اور اگر تکیہ کا استعمال کرنا چاہیے تو اس تکیہ کی کیا ہائٹ ہونی چاہیے وہ ہم آپ کو پوری اس کی میئرمنٹ بتائیں گے کہ کتنی ہائٹ کا تکیہ ان کو استعمال کرنا چاہیے جس سے وہ گردن درد سے وہ بچ بھی سکیں اور آئندہ بھی ان کو گردن درد نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے طرف بہت سے لوگ جو ہیں وہ سپائن لینگ میں لیٹھتے ہیں سیدھا بلکل سٹیٹ لیٹھتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سائٹ کروٹ میں لیٹھتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ الٹا بھی لیٹھتے ہیں تو ابھی ہم ساری پوزیشنز جو ہیں وہ آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کہ ان ساری ڈیفرنٹ پوزیشنز میں گردن پہ کیا اس کا افیکٹ آ رہا ہے اپنی کمر کے بال جو ہے سیدھا لیٹ گیا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوزیشن میں کہ میرا جو سر ہے وہ میرے کندوں سے نیچے کی طرف چلا گیا ہے اور یہ گیپ آپ چیک کیجئے اب اس پوزیشن میں میری یہ جو گردن ہے یا یہ جو اوپر والا کندوں کا حصہ ہے اس پہ کھچاؤ آنا شروع ہو گیا اگر میں اس کو اس پوزیشن میں لے آؤں تو یہ یہ کچھ میرے سیدھا ہو جائے گا لیکن اس پوزیشن میں یہ میرا ہیٹ جو ہے وہ میرے کندوں سے نیچے چلا گیا ہے اور اب یہ سارا پریشر آنا شروع ہو گیا اس میں دوسری پوزیشن یہ ہے کہ بہت سے لوگ سائیڈ لینگ میں لیٹھتے ہیں اب جب ہم سائیڈ لینگ میں لیٹھتے ہیں تو یہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ سار جو ہے وہ نارمل سے کتنا نیچے کی طرف جو ہے وہ ٹیلٹ کر گیا ہے تو اب یہ سارا میرا یہ جو اوپر کے یہ جو پٹھیں ہیں ان میں سارا یہ کھچاؤ آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک پینفل جو کنڈیشن ہے یہ اس کی بننی شروع ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو پیچھے سے بھی دکھاتا ہوں بیک سے آپ دیکھئے گا اس کو تاکہ اچھے طریقے سے آپ افسر کر لیں تو یہ دیکھیں تو ادھر سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ سار میرا نیچے کی طرف چلا گیا ہے اور یہ میرے یہ جو یہ نیک اور یہ کندے کے جو پٹھیں ہیں ان میں یہ یہاں پہ یہ سارا کھچاؤ آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ تو بغیر تکیہ کے میں نے آپ کو پوزیشنز بتائی ہے تو آپ نے تکیہ کا استعمال کرنا ہے اب تکیہ کتنا ہونا چاہیے اور اس کا کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ دیکھئے گا ذرا یہ ایک تکیہ ہم نے لے لیا جو نارمل سائز کا تکیہ ہے جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھے گا اس پہ اگر میں لیٹ رہا ہوں تو یہ اب اس میں جو میری میرا جو گردن ہے وہ تقریبا سیدھی ہے اور اس میں جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ میری کہہ لیں کہ گردن پہ ریلیز ہو گیا ہے اب پریشر نہیں آرہا دوسرا اس میں اگر میں یوں سیدھا لیٹ رہا ہوں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو میرا ہیڈ ہے وہ میرے کندوں کے لیول پہ آ گیا ہے اور اس میں اب جو ہے میری گردن پہ کوئی کھچاؤ کوئی پریشر نہیں ہے پیچھے سے بھی ایک بار اس کو دیکھ لیجئے بیک سائیڈ پہ بھی یہ اب آپ کو اس میں جو میرا گردن ہے سر ہے وہ ایک بالکل میٹ آلائنمنٹ پوزیشن میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے اچھا اب اس میں میں آپ کو ایک ٹرک بتانے جا رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کام ہے تو آپ تکیے کو یہ اپنے کندے اور گردن کے درمیان میں یوں کر کے اپنے قریب کر کے اگر اس پوزیشن میں آپ اس کو لے آئیں گے تو یہ بہت کمفرٹیبل ایک پوزیشن ہو جاتی ہے ہماری گردن کے لیے ہمارے سار کے لیے اور ہم پر سکون طریقے سے جو ہے وہ سو سکتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہائی پیلو استعمال کرتے ہیں لائک کچھ لوگ ڈبل پیلو لے لیتے ہیں ابھی ہم ڈبل پیلو لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری گردن پہ کیا افیکٹ آتا ہے تو یہ دیکھئے گا اب کیا ہوا ہے کہ اب میری جو گردن ہے میرا سار جو ہے وہ وہ نیوٹرل پوزیشن سے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ آپ کو اس میں وہ ٹلٹڈ نظر آئے گا تو اب اس پوزیشن میں کہا کہ جو نیچے کے یہ میرے پٹھے ہیں ان پہ تھوڑا سا جو ہے وہ سٹریس آنا شروع ہو گیا اگر میں سیدھی سپائن لائنگ میں کمر کے بال لیٹ کے دکھاؤں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سار جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف وہ ٹلٹ ہو گیا اور میری یہ گردن کے جتنے جو پیچھے کے پٹھے ہیں ان پہ ایک سٹریچ آنا شروع ہو گیا اس میں کھچاؤ ایک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اپنے تکیہ کا جو انتہاب ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اب تکیہ کتنا ہونا چاہیے آئیڈیالی اس کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے وہ دو انچ کا ہونا چاہیے وہ چار انچ کا ہونا چاہیے یا وہ چھ انچ کا ہونا چاہیے تو یہ میں آپ کو ایک بڑا آسان سا ایک میتھڈ بتانے لگا ہوں آپ خود بھی یہ گھر میں کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اپنے تکیہ کا آپ خود سے انتہاب کر سکتے ہیں آپ اس طرح دیوار کے ساتھ بلکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اس کو تھوڑا سا دیوار کے ساتھ پریس کر لیں کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں سائیڈ کروٹ میں تو ہمارے یہ باڈی کا پریشر آتا ہے تو اس لیے اس کو ہلکا سامنے پریس کر لیا ہے چہرے کو بلکل سیدھا رکھیں اور آپ جو ہیں یہ میڈنگ ٹیپ ہے سمپل انچز ٹیپ ہے انچز ٹیپ سے آپ جو دیوار اور کان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ آپ میر کا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس میں تو یہ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان بائی صاحب کا کتنا فاصلہ ہے تو ان کا یہ کوئی ساڑھے چار انچ کا جو ہے ان کا وہ فاصلہ ہے تو یہ اپنے تکیے کو میر کر سکتے ہیں یہ تقریبا ساڑھے چار انچ کا تکیہ یہ یوز کریں امید ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی میں نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈیمو بھی دیا ہے خود پہ اور بڑے آسان الفاظ میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں تاکہ آپ گردن در سے بچ سکیں کیچے سکرین پہ آپ کو ہمارا نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا اگر آپ ہم سے فردر مشورہ کرنا چاہیں تو آپ ہم سے فردر مشورہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن لینا چاہیں تو اس کی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے وہ پی کر کے تو آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں شکریہ نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ